بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو اللہ پاک سلامت رکھے صحر دے تاندرستی دے دست شفاعتہ فرمائے آمین سوما آمین یا رب العالمین جی پہلے دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج جو ہے آپ کے سامنے بالوں کے امراض کے لیے ایک آئل جو ہے اس کا نقصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جی جناب ساتھ در حکمہ جناب محترم پرفیسر حکیم اقبال نمبردار صاحب وہ اپنے مطب کی زینت نقصے کو انہوں نے بنایا ہوا ہے کافی عرصہ دراز سے تو کافی کوئنٹری کے اندر بڑی کوئنٹری میں اس کو بناتے ہیں انہی کے حکم کے مطابق ہم آپ کے سامنے جو ویڈیو شیئر کرتے ہیں انہی کا آرڈر ہے انہی کا حکم ہے تو انہی کے حکم سارا آنکھوں میں مانتے ہوئے یہ انہی کے ہاتھ کا لکھاوا نقصہ ہے تو وہ بالوں کے امراض کے لیے بالوں کا کمزور ہونا بالوں کا دوم ہونا سکری بالوں کی کمزوری دماغ کی کمزوری یہ ان کیسے جملہ امراض جو بالوں کے ہیں ان کے لیے یہ کافی عرصے سے اپنے یعنی کہ وہ پچیس تیس سال چالیس سال سے تیس چالیس سال سے مطبق کر رہے ہیں تو الحمدللہ وہ کافی مقدار کے اندر کوئنٹی میں اس کو بناتے ہیں تو یہ انہوں نے انہی کوکم کے مطابق انہی کا ہاتھ کے لکھا ہوا ہے تو آپ کے سامنے آج اس کو شیئر کر رہے ہیں جی پیارے دوستو چلتے ہیں نقصے کی طرف اجزاء کی طرف اور ان کے برانے کچھ ترکیب بنائیں اس کو دو میں یاد رکھیں جی پیارے دوستو اس کے اندر ہے کارنل آئل یہ کارنل آئل آپ ایک کلو لیں گے اور کسٹر آئل جو ہے یہ آپ دو سو گرام لیں گے اور بادام روگن یہ آپ سو گرام لیں گے روگن زیتون سو گرام روگن اجوائن دیسی پچاس گرام روگن بیدہ مورگ پچاس گرام یہ ساری چیزیں اجزاء جو ہیں اصلی اور صاف سترے اور جو ہے صحیح ہونے چاہئے کسٹرائل بھی صحیح لیں اور روگن زیتون بھی سیولا لیں بادام روگن خود ساکتا لیں اجوائن دیسی کا روگن میں آپ خود بنائیں اور روگن بیدہ مورگ یہ انڈوں کے زردی کا روگن ہوتا ہے یہ پچاس گرام یہ بھی آپ خود بنیں اور اجزاء خالص ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا ریزرٹ بھی اچھا ملتا ہے بلکہ سان ہے آپ ساری چیزیں لے کر ان کو آپس میں ملا لیں اور ملانے کے بعد تھوڑا سا دوب میں رکھ لیں اور آپ کا یہ جو ہے بالوں کے سار کے امراض کے لیے بالوں کے امراض کے لیے روگن جو ہے اس کی یہ تیار ہے آپ اس کو اپنے استعمال کریں اپنے مطب کی بھی زینت بنائیں جانب محترم استاد الحکامہ پروفیسر حکیم اکبال صاحب اپنے مطب میں اس کو بنا کر کافی عرصہ دراز سے لوگوں خدمت کر رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں اپنا نقصہ کوئی بھی جو ہے چلتا ہوا نہیں دیتا دریا دیل ہیں انہوں نے جناب یہ اپنا نقصہ جو ہے چلتا ہوا نقصہ جو ہے دیا ہے تو یہ آپ کے سامنے حاضر ہے سواب کے نیجے سے خدمت کے نیجے سے تو اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے ان کو سید دے تاندرستی دے ہمارے لئے یہ بھی دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں بھی سید تاندرستی دے اسی طرح تاکہ آپ کی خدمت جو ہے وہ کرتے رہیں ہم بھی کرتے رہیں جی پہلے دوستو اس کو بنا لیں اور اس کو شیشی میں ڈال کر اپنا رکھ لیں اسی طرح سے آپ زیادہ کم جتنا برانہ چاہیں بنا سکتے ہیں یہ آپ بالوں کو ساپ کریں صبح اور شام جڑوں کے اندر اس کی ہلکیسی مالش کریں اور انشاءاللہ صبح شام مالش کرنے سے چند دنوں کے بعد آپ کے بال گہنی ہوں گے گہنی یعنی کہ جنس کے بال گرتے ہیں وہ انشاءاللہ گرنا بند ہو جائیں گے بالوں کی کمزوری بالوں کا دو موکہ بننا بالوں کی سکری یہ سارے جو ہے اس کے راوہ ظاہر بار دماغ کو تری ملے گی آنکھوں کو بھی روشنی ملے گی تیز ہوگی انشاءاللہ اور یہ بنائیں دو میں یاد رکھیں جی پہلے دوستو آپ نے موالج آپ نے سازہ کا بہترام کریں ان کی رہنمائی ضرور لیں جی پہلے دوستو بشرت زندگی پھر دوبارہ حاضر ہوں گے جی دو میں یاد رکھیں تب تک لئے اجازت دیجئے بشرت زندگی پھر حاضر ہوں گے دووں کا طالب بندہ نچیز خادم لوکہ ماہ حکیم محمد نطیب قادری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یار زندہ صبح باقی موسیقی موسیقی